اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان مرزا ندیم بیک ناظرین محترم آج ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کومنٹ بکس میں آ کر کومنٹ کیا کریں کیونکہ جس قدر بڑی تعداد میں ہمارے ویورز ہیں اس تعداد میں اس پروگرام کو نہ دیکھا جاتا ہے نہ لائک کیا جاتا ہے لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس لاپروہی کو ختم کر کے پلیز اور ہمارے چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر کام کرنے والے ورکرز ریٹائرمنٹ کی یا پینشن کی سہولت دی جاتی ہے اور اسی طرح سے ان کی ایک ریٹائرمنٹ کی عمر ہے کہ جس کے بعد وہ ریٹائر ہو کر اپنی باقی زندگی پینشن کے سارے گزار سکتے ہیں ہمارے ہاں ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں صرف ان کے ہاں پینشن کا تصور پایا جاتا ہے لیکن یورپ میں ایک عام کام کرنے والا ورکر کہ جس کا کام لیگل طریقے سے ہو رہا ہو اور ایک کانٹریکٹ کے تحت ہو رہا ہو تو اس کو بھی یہ سہولت دی جاتی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کی سہولت حاصل کر سکتا ہے اس لیمان میں ایک حکومت اور لیور تنظیموں کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا جسے تولیدو ایگریمنٹ یا تولیدو پیکٹ کا نام دیا جاتا ہے اور اس میں کیا ہوا تھا اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ جو ریٹائر ہونے والا فرد ہے اس کی عمر کم از کم پیسٹھ سال ہونی چاہیے اور اس کا جو ورک کا کام دورانیاں پندرہ سال ہونا چاہیے جسے ہم سپینش میں بیدہ لیورال کہتے ہیں یعنی اس کی جو لیور لائف ہے اس کا دورانیاں بھی پندرہ سال ہو اور اس کی عمر پینشن لے سکتا ہے اور اس کے لیے پینشن کی سہولت ہے لیکن اب حکومت میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انتخابات کا زمانہ ہے مئی میں جو ہے یہاں پر 28 مئی کو لوکل الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کے بعد نومبر میں جو ہے وہ جنرل الیکشن ہے لہذا حکومت کی جانب سے بعض ایسے اعلانات ہو رہے ہیں کہ جس میں جو ہے لوگوں کا بہت بھلا ہو رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اب جو حکومت نے تازہ ترین اعلان کیا ہے اس میں حکومت نے کہا کہ سپین میں 45% یا اس سے زیادہ معذوری کی پرسنٹ ایج رکھنے والے ورکر جو ہے وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے سکیں گے یعنی ان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ 65 سال کی عمر پورا کریں یا اپنا بدہ لبرال جو ہے اس کو 15 سال جو ہے وہ کمپلیٹ کریں اس کے لئے ان کے لئے جو ہے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں لیکن 45% جو ہے ان کی دسکپاسیداد یا ڈیسیبلیٹی جو ہے اس کی جو ہے وہ ایوریج ہونی چاہیے تو اس کے لئے جو ہے یہ اعلان جو ہے یہاں سپین کے وزیراعظم پیدرو سانچز نے کیا ہے اور منگل سے جو ہے اس کی جو ہے وہ منظوری بھی دے دی گئی ہے وزراء کی کانسل سے یعنی کیبنٹ ڈیویجن نے بھی اس کو اپروو کر دیا ہے یہ منظوری جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تولے دو ایگریمنٹ کے تحت کی گئی ہے اور تولے دو ایگریمنٹ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 65 سال کی عمر کا تعیون کیا گیا تھا کہ ریٹائر شخص کے لئے ہونی چاہیے اور پندرہ سال اس کا بیدہ لیبرال چلا ہونا چاہیے مگر پنتالیس سال پنتالیس پرسنٹ کی جو جو معظوری ہے اس کے لئے یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ پندرہ سال اس کا بیدہ لیبرال چلا ہو اس کے لئے پانچ سال کی مدت رکھی گئی ہے کہ اگر کسی نے پانچ سال کام کیا ہے اور پنتالیس پرسنٹ سے زیادہ ڈیسیبل ہے تو اس شخص کو یہاں پر کر دیا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ disability کی جو شرح ہے اس کا تعیون کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ یہاں پر ایک باقیدہ جنرلیتات کا ہر صوبے کے اندر آدھارہ ہے وہاں پر آپ جائیں گے اور اپنی دس کپاسی داد یعنی disability کی جو ہے وہ بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ وہاں پر اپلائی کریں گے اور اس کے لیے ضروری جیسے کہ میں نے پہلے بھی شاید اس پر ایک پروگرام کیا ہوا ہے تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ disability جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ تیتیس پرسنٹ سے زیادہ ہو تو یہاں پر جنرلیتات جو ہے اس کو کارڈ دیتا ہے کہ جس کو disabled کارڈ یا ترخیتہ دس کپاسی داد کہا جاتا ہے وہ کارڈ جو ہے وہ لے کر اس کے اوپر پھر آپ کو دو انفرمے بھی دیے جاتے ہیں کتالونیا میں ایک جو ہے وہ کتالان زبان میں ہوتا ہے اور دوسرا سپینیز زبان میں ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ پورے سپین کے اندر ویلیڈ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کو disabled قرار دیا جاتا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ ترخیتہ لینے کے لیے منیمم جو ہے وہ disability یا دس کپاسی داد جو ہے وہ تیتیس پرسنٹ ہونی چاہیے لیکن یہاں پر جو پینشن کے لیے پرسنٹیج رکھی گئی ہے وہ فورٹی فائی پرسنٹ یعنی پنتالیس پرسنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ہے وہ کن بیماریوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دس کپاسی داد یا کبل از وقت ریٹائرمنٹ آپ لے سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارڈ ورک تو ظاہر بات ہے کہ disabled پرسنٹ نہیں کر سکتا لیکن بعض دفاتر میں آپ کو جو ہے ویلچیر کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو کام کرتے ہیں انہوں کے دفاتر میں آپ چلے جائیں کیونکہ یہاں پر disabled پرسنٹ کے لیے جو ہے وہ ملازمتوں میں کوٹا بھی رکھا جاتا ہے تو لہذا کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ disabled لوگوں کو جو ہے یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ پینٹالیس پرسنٹ پر اپنی جو ہے وہ پینشن حاصل کر سکے اس میں intellectual disability یعنی آپ کا کوئی جو ہے وہ دماغ کا معاملہ آپ کی یاد داشت کا معاملہ پھر اس کے علاوہ دماغی فالج جو ہے دوسرے نمبر پر ہے پھر genetic abnormality یعنی کہ یہ ایسی abnormality ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو ہے وہ پیدا عائشی طور پر بعض ایسے نقائص رکھتا ہے کہ جیسی اس کی گروہ جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتی بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواب حبیب ویلیج ریسٹورننٹ فیملیز کے لیے پر سکون ماحول کشادہ حال شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان شیشہ اور پول ٹیبل کے شوکین کے لیے آئیڈیل جگہ خوبصورت تراسہ بارسلونا کے ساحل کے قریب سندرو کمرسیال لابیہ میں واقع ہمارا پتہ یہ ہے نام ڈی اصلی زائیکہ ڈی اصلی لذت اور چلچ کھانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی کھانوں کا مرکز روست ملگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست پسیو عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیاب گوندن ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونا سپین ہمارا فون نمبر نائن تری ون تھری نائن ٹو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ ہستے نمبر نو نیزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ اس کے علاوہ بعض ایسی پیدائشیب میں حضوریاں ہیں جن میں پولیو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دماغی یعنی برین ڈیمیج اور اس کے علاوہ منٹل انلنس جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ جو ہے پھر شیزوفرینیا کا ایک مرض ہے کہ جس میں انسان کو جو بھول جانے کی عادت ہوتی ہے اور غیر حضر دماغی بھی اسی کیفیت کا نام ہے اسی طرح سے بعض اصحابی امراض بھی ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کے اصحاب یا اس کے جو آرگن ہیں جیسے ہاتھ ہے پاؤں ہیں وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ جسمانی معذوری بھی ہے جیسے ٹانگ کا نہ ہونا یا ٹانگ کا کام نہ کرنا اسی طرح سے بازو یا ہاتھ کے مسائل یہ جو ہے یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے کام کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں اسی طرح سے بینائی کے مسائل ہیں بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بہت ہی سویر قسم کی ہوتی ہیں جیسے کینسر کا مرض ہے یا اور کئی ایسے امراض ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ ترخیطہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے ڈیابیٹیز کے مریض بھی جو شگر کے مرض والے لوگ ہیں وہ بھی یہ ترخیطہ ترخیطہ دے دس کا پاسیداد یعنی کارڈ جو ہے ڈیسی بیلیٹی کا وہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس سہولے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یعنی کہ پنتالیس پرسنٹ اگر آپ کی ڈیسی بیلیٹی ہے اور آپ کا جو کام ہے وہ پانچ سال ہو چکا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ پینشن یا ریٹائرمنٹ جو ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ کے پاس ترخیطہ دے دس کا پاسیداد ہونا چاہیے یعنی ڈیسی بیلیٹی کا جو ہے وہ کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کا جو ہے وہ تازہ انفور میں یا تازہ جو ہے وہ لیٹر ہونا چاہیے آپ کے جو ہے وہ بیماری کے حوالے سے کہ اس کی کیفیت کیا ہے آپ کا علاج چل رہا ہے تو کس نویت کا چل رہا ہے اس میں آپ کس قسم کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر جو ہے وہ پوری طرح سے آپ کو لکھ کر دے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے جا کر یہ اپلائی کرنا ہے اور اس میں وہی دو شرائط دوسری ہے کہ پینتالیس پرسنٹ آپ کی دس کا پاسیداد کا سیٹفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا کارڈ ہونا چاہیے تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کبل از وقت ریٹائرمنٹ جنرلی لے سکتے ہیں یعنی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پینسٹھ سال کی عمر کی شرط پوری کرے اور پندرہ سال کا بیدہ لبرال جو ہے وہ آپ کا چلتا ہونا چاہیے تو ناظرین مطلب یہ تازہ معلومات تھی جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر رہا ہوتا امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آئے گا اور اس طرح کہ اگر کوئی اور موضوع ہوئے انشاءاللہ میں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں اکثر گاہے بگاہے حاضر ہوتا رہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ میں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارہ نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزمان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تب تک اللہ حافظ